اسلام عباس سے جنہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اور یہ کام کرنے سے زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ یا سمندر کے جھاک کے جتنے بھی گناہ ماف ہوتے ہیں جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ ماف کر دے گا تو کیا ان میں صغیرہ کبیرہ دونوں شامل ہیں اگر نہیں تو استغفار کے علاوہ وہ کون سے عمال ہے جن سے کبیرہ ماف ہوتے ہیں دیکھیں قرآن و سننے سے پتا چلتا ہے کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ماف ہوتے ہیں توبہ کی بغیر ماف نہیں ہوتے توبہ کا مطلب کیا ہے آئندہ نہ کرنے کا آزم اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور ماضی پہ پاسٹ پہ اس کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا تو جب تک یہ تین ارکان نہیں پائے جائیں گے توبہ نہیں ہوگی باقی یہ جو حدیث میں آتا ہے سمندر کے جھاک کے برابر یہ زمین اور آسمان کی خلا کے برابر بھی گناہ و ماف ہو جاتے ہیں تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں